ذہیل یعنی کے پہیاں پہیاں آج کل ٹرانسپورٹ میں اہم بومی کا نبھاتا ہے آج کل کروڑوں آدمی ایک استان سے دوسرے استان پر جانے کے لیے جن واہنوں کا پریوک کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پہیاں کے بینا چلنا لگ بھگ اسمبہ ہوئے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے سامنے میں لگ بھگ 90 فیس دیاوازی ٹرین سے سفر کرتی ہے جس میں پہیاں کی ایک اہم بومی کا ہوتی ہے دوستو آپ کے مند میں آرہا ہوگا کہ ہوای جاج میں تو پہیاں ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ ہوای جاج کو چالو کرنے کے لیے ہمیں اسے رنوے پر چلانا پڑتا ہے جو کہ پہیاں کے بینا اسمبہ ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہیاں نے لوگوں کے جیون میں ایک بڑا پریورتن کیا ہے آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہم جن واہنوں کا پریوک ایک استان سے دوسرے استان پر چلنے کے لیے کرتے ہیں ان میں پہیاں کی ایک اہم بومی کا ہوتی ہے ہم آپ کو کچھ وان دکھاتے ہیں جیسے کار، بائیک، ریل، ہوای جاج، تانگا، بیل گاڑی، تیادی ان سب ہی وہانوں میں پہیاں ہونا انیوار رہے ہیں آج کے سامنے میں آپ الگ الگ طرح کے پہیاں دیکھتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہیاں کا عوض کس نے کب اور کیسے کیا تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہے ہیں ہیلو دوستو میں آپ کا دوسرہ دھارت سواگتہ آپ سے بھی کھا ایسا سماع ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پہیاں کا عوض کار آدھی ماروں نے کیا تھا آج کے سامنے میں اتیاز کاروں کا ماننا ہے کہ پہیاں کا عوض کار سن 35 اسوی پور موسو پوٹ آمیاں عراق میں ہوا تھا اگر ہم بات کرے دنیا کے سب سے پہلے پہیاں کی تو یہ پہیاں لکڑیوں کے کئی تک تو کو آپس میں جوڑ کر بنایا گیا تھا اس پہیاں کا عوض کار سومیرین سبیتہ کے کال میں ہوا تھا تو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا برکی سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پہیاں کا عوض کار سومیرین سبیتہ کے سامنے میں کیا گیا تھا جو کی لگ بگ ساڑھے پانچ ہزار ورس پہلے استدو میں تھی اور ویگیانکوں کے انصار پہیاں کا عوض کار سن 17 اسو سوی پینتیس سو کے بیچ کیا گیا تھا اگر ہم بات کریں اس سے پہلے کی تو اتیاز کاروں کے انصار سندو گھاٹی کی سبیتہ اور سومیرین سبیتہ کے سامنے میں سامن کا آدھان پردان ہوتا تھا جن میں پہیاں کا پریوک کیا گیا تھا اگر ہم بات کریں اس سے بھی پہلے کی تو انصار پہتاؤں کے دوہجار ورس پہلے یعنی کہ پور ورام کے سامنے میں رتھ تھے ویمان تھے چکر تھے آجتر تھے میرے کہنا کا مطلب ہے کہ رامر کال تو اس سے بھی پرانا ہے تو اب آپ کا کیا ماننا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ بینہ پہیاں کے تو رتھ چل ہی نہیں سکتے تو دوستو ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ سری کرشن کا سدرشن چکر اور مہبارت میں اوپیوگ ہوئے رتھ کیا ثبوت کیلئے کافی نہیں ہے ذرا سوچئے کہ پہیاں نہیں ہوتا تو کیا رتھ چل پاتا اگر ہم بات کریں دوسری تو دنیا کی سب سے پراشین پشتک ریگوید میں رتھ چکر اور ویمانوں کا علیک کیا گیا ہے تو دوستو کیا ہم ان باتوں کو جھٹلا دیں اگر ہم دوسرے نجریے سے دیکھتے ہیں تو ایراک میں آج بھی اونٹوں کا پریوک کیا جاتا ہے تو دوستو آپ نے ویس کرما کا نام تو سنائی ہوگا انہوں نے ہی ویسونوں کا چکر رام کا دھنوس ارجن کا گانڈیو اندر پریزت کے آلیسان محیل امرواتی راجدھانی اور سونے کی لنکا یہاں تک کہ کبیر کا پسپک ویمان بھی انہوں نے ہی بنایا تھا اتیاس کاروں کے انسار لگ بک 9200 وارس پہلے کبیر کا جنم ہوا تھا ہم سادران سبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پہیئے کا آویسکار کا کوئی بھی پکتہ ثبوت نہیں ہے جس بیس پر ہم پہیئے کے آویسکار کی تاریخ بتا سکیں اگر ہم بات کریں آج کے سمعے کی تو پہیئے کے آویسکار نے مانے جیون میں ایم بھومی کا نبھائی ہے پہیئے کے آویسکار کے بعد ہی سائیگل سے کار تک کا سفر پورا ہوا اس سے مانو کو گتی ملی اور گتی میں مانے جیون میں بڑا پرورتن آیا اور آج کے سمعے میں آپ ترے ترے کے وہاں دیکھتے ہوں گے جو ہمارے بہت کام آتے ہیں تو آج کے لئے تنا ہی دوستو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنواد